اسلام علیکم مسلمانوں میں استعمال ہوا ہے سور جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسلمانوں کا نماز کی طرف بلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دن میں پانچ مرتبہ ازان دی جاتی ہے جو شخص ازان دیتا ہے اسے موزن کہا جاتا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ازان کی ابتداء پر کہ ازان کی ابتداء کس طرح سے ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے مدینہ ملک کی طرف حجرت فرمائی تو وہاں مسجد نبی کی تعمیر کی گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو باجمار نماز کے لئے مسجد میں کیسے بلائے جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام مزوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا کسی نے ڈھول بجانے کی رائے دی تو کسی نے گھنٹیاں بجانے کی لیکن یہ دونوں طریقے اس لیے ناپسند کیا گئے کہ یہودیوں اور عسائیوں کی ہرائشتے ازوران حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں ایک فرشتے قوزان کہتے ہوا سنا انہوں نے اپنے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما کر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جنہوں نے پہلے خواب دکھا تھا فرشتے فرمایا کہ ازان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھاؤ تاکہ وہ اسی طرح ازان دیں حضرت مدینہ کے فوراں بعد پہلے ہجری میں ازان کی ابتدا ہوئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ ان کی ازان اللہ کو اتنی پسند دی کہ جب تک وہ ازان نہیں دیتے تھے تو صبح نہیں ہوتی تھی ازان کی اہمیت اور فضیلت سب سے پہلے ازان کی اہمیت ازان اللہ کے حکم نماز کی یا دانی کا ایک اہم ذریعہ ہے ازان کی ابتدای کلمات میں اللہ کی عظمت اور توحید کا سبق دیا گیا ہے جو مسلمانوں کے لئے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بھی ہے ازان میں اعلان کے ساتھ ساتھ ایک مستقل تبلیغ کا پہلو بھی ہے ازان میں کامیابی بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے جو ایک مسلمان کو نماز کی ادائیگی سے حاصل ہوتی ہے ازان میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبق ہے فضیلت اس کی ازان کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو کوئی معلوم ہو جائے کہ ازان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص دوسرے سے آگے پڑھنے کی کوشش کرے حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لئے کورا ڈالنا پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی میں ازان کے بھی مقرر فرمایا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت دیگر صاحبہ اکررام نزوان الاجمعین ان کو بہت عزت اور اعترام کی نظر سے دیکھتے اور انہیں سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے ازان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اگر ہم اس کی فضیلتوں کو پڑھیں تو انتہا ہے فضیلت ہوگی کہ جو کوئی شخص ازان کی آواز پر خاموشی اختیار کرتا ہے ایک جو ہے مرتے موت کے وقت جو ہے وہ کلمت غیبہ نصیب ہوگا رشاد نبضی ہے جو شخص آد برس تک اللہ کی رضا کے لئے ازان دیتا ہے اس کے لئے دوزک کی آگ سے ازادی لکھ دی جاتی ہے تو ازان کی فضیلتیں جو ہے میں نے آپ کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جو شخص ازان کی کلمہ سن کر ان کا جواب دے گا قیامت کے روز اس پر میری شفاعت لازم ہو جائے گی اللہ عبنی عزت نے ہمیں کتنی بڑی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہمیں کتنی زیادہ جو ہے عجوہ سواب کا باعث بنتی ہیں اور نبی کی شفاعت سے بڑھ کے تو ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے اگر نبی کی شفاعت ہے تو ہماری آخرت بھی کامیاب اور ہماری دنیا بھی کامیاب اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت مردوں کو اور عورتوں کو جو ہے گھر میں وقت اول میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں کامل ایمان پر سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں خیر و آفیت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگ اپنے سبق کی پڑھائی خود کیجئے گا میں نے آپ کو آزان کے بارے میں اپنے لفظوں میں اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے اور ورکشیٹ کو اچھی طرح سے لیکچر کو سن دیا ورکشیٹ کو اچھی طرح سے فل گیجئے گا السلام و علیکم